روحانی وظائف تمام ویورز کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں بہت خاص مجرح وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں مراج کا روحانی وظیفہ ان ماں کے لیے ہے جن کے بچے دودھ نہیں پیتے ہیں اور ہر وقت روتے رہتے ہیں وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ان کے بچے فوری طور پر دودھ پینا شروع ہو جائیں گے تو اپنا وظیفہ شروع کروں گے اس سے پہلے میں اپنے تمام نیانے والے ویورز سے گزارش کروں گے کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بہت آسانی اس کا نوٹفیکیشن پہنچتا رہے تو ویورز کسرت سے درودھ پاک پڑھا کریں درودھ پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو بندہ درودھ پاک کی کسرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسرے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اگر دعا کے شروع اور آخر میں درودھ پاک پڑھ لیا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے بینہ اس کے جو دعا درودھ پاک کے علاوہ مانگی جائے اور آپ سے میں اکثر گزارش کرتی ہوں تو اس ویڈیو میں بھی کروں گی کہ آپ لوگ کسرت سے درودھ پاک پڑھیں اور کمنٹ میں میسج کر دیں کہ ہم نے اتنی دفعہ درودھ پاک پڑھا ہے تو آپ کا درودھ پاک خصوصی محفل میں شامل کر لیا جائے گا درودھ پاک کی محافل ہوتی ہیں اور مدینہ منورہ اور مکہ دل مکرمہ میں مختلف جگہ پر دعائیں کروائی جاتی ہیں درودھ پاک پڑھنے والوں کے لئے تو آپ لوگ جتنا ہو سکے درودھ پاک کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ آپ کے لئے خصوصی دعا کروائی جائے گی اور آپ کی ہر مصیبت پریشانی بھی دور ہو جائے گی تو جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کسرت سے روتے رہتے ہیں ماں کا دودھ نہیں پیتے اور دوسرا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے میں ماں کے لئے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے تو ان کے لئے یہ وظیفہ ہے آپ لوگوں نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ دس مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے دس مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر بچے پر بھی دم کریں اور ماں پر بھی اور پانی پر بھی دم کر لیں اس کے بعد پانی کے جو دو قطرے ہیں وہ بچے کو پلائیں اور باقی پانی ماں کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بچہ بہخشی دودھ پینا شروع کر دے گا تو یہ عمل اس لئے ہوتا ہے کہ بچے پر نظر بد ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اسے کم سے کم لوگوں کو دکھایا کریں بھڑکیلے کپڑے نہ پہنائیں بلکہ ہلکے پھلکے بچوں کو زیادہ تر سادہ رکھیں کم سے کم تین سال کی عمر میں بچوں کو نظر لگ سکتی ہے یہ نظر کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں تو آپ لوگ اپنے جو مولود بچہ ہوتا ہے ان کو دھانک رکھا کریں ان کو چھپا کر رکھا کریں کہیں پر تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں محسز کر دیں ان کے لئے خصوصی دعا کا احتمام کروایا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ